بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سب کو خوش رکھیں اب آدھ رکھیں اللہ پاک برکہ ڈالیں ہمارے آپ کے کھانوں میں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن بولز بہت مزے کے بنتے ہیں رمضان کی سپیشل رسپی ہے تو چلیں ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم بولن لے گے اور اس چکن کو ہم کیوبز کی شکل میں کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح اس سائیڈ کا کٹ لیں بسم اللہ تو دیکھیں اس کو ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیے اور اس میں ایک کپ پانی ایڈ کریں اور چکن کو بول کر لیں تو دیکھیں اس طرح سے چکن کے آپ ریشے لیدہ کر لیں اس کے مکچر کو تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر چکن کو ایک بول میں ایڈ کریں گے اور اب اس میں جائے گی شمنا ملچ ساتھ ہی اس میں جائے گا ہرادنیا ہارف کپ کے کریپ آپ اس میں مایونیز ایڈ کریں گے بسم اللہ کالی مرچ ایڈ کریں گے اس بے ضرورت آپ اس میں نمک ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر آپ اس میں پدینہ بھی ایڈ کریں گے پدینے کی کوشبو بہت اچھی آتی ہے دو چمچ آپ اس میں دنیا پاوڈر ایڈ کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں دنیا پاوڈر یہاں پر ہم بریڈ کے کنارے اتار دیں گے بسم اللہ تو اب بریڈ کے سارے کنارے باری باری اتار دیں اور اس کو ڈپ کریں گے پانی میں تو اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح نچوڑ دیں اس طرح آپ اس کو ریڈی کر لیں اور اس میں مکشر بھر کے اس کے باؤڈ بناتے جائیں تو ان بالز کو پانچ منٹ کے لیے فریز کریں گے تو ان کو پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو ان کو کوٹنگ کریں گے اچھی طرح تو اچھی طرح دبا کے آپ ان کو کوٹنگ کریں گے تو چلیں ان کو فرائی کرتے ہیں تو اویل کرم ہو چکے تو آرام سے آپ اس کو چمچ کی مدد سے رکھ دے جائیں تو ہلکے ہلکے سے آپ اس کی سائیڈ کو چینج کریں گے اس طرح سے میڈیم لو فلیم پہ آپ اس کو فرائی کریں اور ایک سے ڈیر منٹ تک فرائی کرنے کے بعد آپ اس کو نکال لیں تو یہ بہت اچھا سا کلر آ گیا تو چلیں ان کو باہر نکالتے ہیں اور کرتے ہیں ڈش آؤٹ تو دیکھیں یہ چکن بول سپن کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ